خوش خبری دیلی دیئے صبر کرنے والوں اللہ زینہ وہ لوگ اذا ثابت ہم مصیبت جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ان کی زبان سے نکلتا ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ ہی کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اسی طرف ہمیں لوگتر جانا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَبَاتُمْ لِلْوَبِّهِمْ وَرَحْمَنَ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نبازشیں اور رحمتیں ہیں وَأُلَائِكَ عُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یاد برادران مخترم ہم ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے بائی بہن کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں یہ ابتلا یہ ازمائش ہیں دو تین طرح سے ہوتی کبھی تو اس وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی پٹڑ ہوتی کبھی اس کا مقصد ایک تربیت ہوتا ہے کبھی اس کا مقصد مقامات کو بلند کرنا ہوتا ہے یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہیں اور یہ بات پکی طرح ذہن میں رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ کوئی شہرگاہ نہیں نہ ہی یہ تکلیفوں کی عماجگاہ ہے بلکہ اصل میں یہ ایک امتحان کا ایک امتحان ہے لوگوں کی ازمائش کا جس میں اللہ دیکھتے ہیں کہ کون اس راہ پر چلتا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے اور جس کی نشان دہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کئی دفعہ آدمی گھرا جاتا ہے کہ مجھ پر یہ تکلیفیں کیسے آ پڑی ان کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ جو تکلیفیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو آدمی مسائب و آلام سے پریشان ہو اس کو میری زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے آپ اندازہ فرمائیے کہ بچپن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیشے گزران ایک جتیمی کی زندگی اور جب جوان ہوئے تو کس طرح آپ نے لوگوں کی بکریاں چراتے رہے جب آپ نبوبت سے سرفراز ہوئے دشمنوں نے کتنی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہنچائیں نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مسائب و آلام ناطب ہوئے بلکہ آپ کے ساتھیوں پر بھی بہت سی تکلیفیں آئیں اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعد صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست حدیث میں آتا ہے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب و روس بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں آپ دعا فرمائیں اللہ ہم پر اپنی رحمت کو نچا پر فرمائیں یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یا انور سرخ ہو گیا فرمایا اے خباب تم ابھی کبر آ گئے ہو تم سے پہلے ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لوگوں کو آروں کے ساتھ چیز دیا جاتا تھا اور بے حد عذیت لوگوں کو پنچائی جاتی فما اللہ کی یہ تدیم سنت ہے کہ اپنے بندوں کی ازمائش کرتا رہتا ہے اور پھر اس ازمائش کے بعد بڑے برزے بھی بلند کرتا ہے اللہ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں ہی دیتے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انعام اور اکرام بھی دیتے ہیں اس لیے ہر آدمی جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اگر وہ صبر اور استقامت سے کام لے اس کو ان باتوں پر نظر کرنی چاہیے جو میں نے عرض کرنا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ازمائش لی ایک امتحان ان کا لیا اور کیسا مشکل امتحان تھا کہ ایک بہت بڑی آگ نمرود نے جلائی حدیث شریف میں ہے اتنی خوفنات آگ تھی کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گرتا تو اوپر سے گزرتا تو وہ گر کر بسم ہو جاتا ایسے میں اللہ رب العزت کے اس بندے کو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گئے کیا یہ امتحان اتنا طویل ہو جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تکلیف محسوس کرتے جو ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ میری اللہ کی یہ مردی ہے تو اس آگ میں کونٹ پڑے اور یہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے فوراں تہلا انعام دے دیا اور فرمایا اے آگ یہ پاس ہو گئے ہیں تھنڈی ہو گئے یہ جبرائے نہیں ہیں اس مسئیبت پر تکلیف میں اللہ نے فرمایا ثابت قدم رہے ہیں پہلا انعام یہ ہے کہ آگ تھنڈی ہو گئے کتنی راحت ان کو وہاں ملی ہو گئے کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا آپ دیکھئے اللہ نے اور انتہان بھی ان کے لیے وہ اپنے وطن کو چھوڑا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا عزیز و اقارب کو چھوڑا پھر ایک ایک سنگلاخ زمین میں چلے گئے وہاں اپنے نوزائدہ بچے اور بیوی کو چھوڑا سب کام اللہ کی مرضی کے لیے کیے ہر ایک کام میں تکلیف کا پہلو تھا ہر ایک کام میں مصیبت اور آلام کا پہلو تھا ابراہیم علیہ السلام نے پوری طرح اللہ کی منشاہ کے مطابق عمل کیا اور اس کا انعام اللہ نے کیا دیا فرمایا کہ اے ابراہیم تم کو ساری دنیا کا امام بنا جائیں گے اللہ پھر کسی کو جب نوازتا ہے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اللہ نے ابراہیم کو اتنا نوازا کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا آج یہودی مذہب میں عیسائی مذہب میں مسلمانوں کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑا بنا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتویں آسمان پر میری ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھے باقی نبیوں کی کسی سے پہلے دوسرے دیسرے توتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی بدار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص میں آواز دی یا حیر البریجہ اے مخلوق میں سب سے بہتر فلتفتہ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ذاکہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا تو فرمایا وہ تو ابراہیم تھے اس لیے ایک فرمایا کہ ابراہیم حضور کے باق ہے باق کو کوئی چھوٹا نہیں کہتا لیکن مسلمانوں کا یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا درجہ ہے نہ ابراہیم کا نہ اور بشمول سارے نبیوں کا محمد الرسول اللہ کا سب سے بلند ہے لیکن کتنا درجہ ہے کہ حضور فرمادی حضا کا ابراہیم وہ تو ابراہیم ہے آپ دیکھئے اللہ نے ایک چھوٹے سے بچے خوبصورت بچے کا ان کے والد کا پہلے انتحان لیا پھر ان کا بھی کسی باق کو یہ خبر پہنچے کہ تمہارا وہ بیڑا جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے کیا حشر اس ماں کا ہوگا کیا اس باق کا ہوگا عام بچہ گم ہو جائے بردہ فروش اٹھا کے لے جائیں کوئی لوگ اغوا کنندہ کسی کو لے جائیں کیا گزرتی ہے کیسی بات گزری ہوگی یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو کیا فرماتے ہیں جب یہ ازمائش آ پڑی کہا تمہارے نفس نے ایک بات گھلی ہے کوئی بات نہیں میں سبر جمیل سے کام لوں گا اور فرمایا اللہ ہی سے انداز طلب کی جاتی آپ دیکھئے کہ سبر بے سبری کا اظہار کرتے جریبان کو پھار دیتے نوحہ کرنے لگ جاتے کیا کیا الفاظ زبان سے اکنا نکلتے صرف اللہ ہی وہ پکارا ہے واللہ المستعان والا مادہ وہ چھوٹا بچہ یہ کونے میں گر جاتا ہے گرا دیا جاتا ہے اور پھر کیسی اللہ اس مسئیبت میں ٹریننگ کر رہا ہے ایک پہلو مسئیبت میں ٹریننگ کا بھی وہ جب کونے سے باہر آئے تو قرآن مجید کہتا ہے ایسے گوھر نایاب کو جو پرائیس لیس ہے پرائیس لیس کا مطلب بنگریزی میں یہ ہوتا ہے جس کی قیمت کا تائین نہ کیا جاتا ہے پرائیس لیس کا مطلب بے قیمت نہیں ہے اس کے معنی ہے ان مول جس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا اب یوسف کی کون قیمت دے سکتا تھا لیکن چند درہم پر قرآن کہتا ہے بیچ دئیے گئے اور اگر وہ نہ بکتے مصر کے بزار میں کیسے جائے پھر وہ اللہ نے تربیت کرنی تھی وہ بکتے بقاتے محل میں جا پہنچے وہاں جو واقعات پیش آئے اور وہ بھی ایک برائی سے بچنا یہ بہت بڑا امتحان ہے آدمی بعض چیزوں سے تو بچ جاتا ہے جہاں نفس کی باغیں کمزور ہو جائیں ہاتھ چھوٹ جائے وہاں کیا دین کا بنتا ہے اور کیا ایمان کا بنتا ہے اللہ نے وہاں ان کو ثابت قدم رکھا اور پھر یہ پھر وہ قید و بند کی مصیبت نو سال قید آ گئی اگر وہ قید میں نہ جاتے تو پھر وہ بادشاہت کے منصف پر کیسے جاتے اللہ نے ہر جگہ ایک ٹریننگ کی سات سات درجے بلند ہوتے گئے بادشاہت کے منصف پر اللہ نے پہنچا دیا آپ دیکھیں کہ اس صبر کرنے والے کو بادشاہت مل گئی اور اس نے پہلے روزی صبر کیا تھا کہ یہ فرمائے بل سبلت لکم انفسکم امرہ فصبر جمیل واللہ المستعان والا مادر یہ بات جن کی زبان سے نکلی تھی جب دوبارہ بیڑے سے ملقات ہوئی بادشاہ کی حسی حسی نہ وہ گمگشتہ لال ملا ملا تو بادشاہت کی صورت میں اس لیے اگر اللہ کسی کو تکلیف اور عزمائش میں مبتلا کرتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِنْ لِلَّا بِهِ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والے اللہ تو ٹیسٹ اس لیے لیتے ہیں تاکہ انعامات سے نوازیں کوئی انتحان تو دے کوئی کارنامہ کر کے تو دکھائے پھر اللہ کی انعامات کو دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روح فرصہ حالات میں مدینہ منبرہ سے نکلے مکہ معزمان سے نکلے کس طرح وہ راستہ تیع کیا کس طرح وہ بدر ہنین اور خندق کے مارکے ہوئے کس طرح ساتھیوں کی مفارق تک ہوئی کس طرح آپ کے جزا کی شہارت ہوئی اور نظر یہ آتا تھا خدا جانے آغاز یہ ہے تو انجام کیا ہوگا وہ آٹھ نو سنے ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حصیت میں مکہ معزمہ میں داخل ہوئے کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا جب کوئی کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ ٹھہرو مکہ معزمہ میں بھی ٹھہر جاؤ جانے دیا اور جب اب داخل ہوئے ہیں تو کوئی داخل ہونے سے روکنے والا نہیں اور پھر بخیر کسی سے آپ عرب و عجم کے تاجدار بنیں کوئی روکنے والا نہیں یہ صحابہ کو جو مصیبتیں آئی تھی وہ بھی ان کی ٹریننگ کے لئے تھی قرآن مجید میں ہے مَا صَحَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن مُقَبْلِ أَنفْرَحَا إِنَّ ذَلِكَ الْأَرْضِ وَلَا فِي يَسِيرٌ فرمائے جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں اچانک نہیں ہوتی اللہ کے ہاں ایک پروگرام ہے اس کے مطابق مصیبتیں آتی ہیں لِكَئِ لَا تَعْصَوَّ لَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ اتراؤ نہ اس لیے کہ اگر کسی کو مصیبت ہی نہ دنیا میں بڑے فیرون بن جائے اگر کوئی غم و افسوس دنیا میں کسی کو نہ ہو ہر آدمی فیرون کا روپ استیار کر لے اللہ ہر ایک کو بار مصیبتوں میں جگت دیتا ہے تاکہ اللہ کے رب ہونے کا حساس ہوتا رہی اس لیے فرمایا زہر الفساد فی البرلی والبحری بیمار کسا برتائی دلنا مصیبتوں کی ایک قسم تو وہ ہے جو میں نے کہا ہے درجے بلند کرنے والی اور جس کے انعام ساتھ ساتھ ہیں ایک مصیبتیں وہ ہیں جو بڑا عمالی سے آتی زہر الفساد فی البرلی والبحری بیمار کسا برتائی دلنا لیزیقہم باز اللذی عاملو لاللہ ہم یعجلو فرمایا کہ فساد پھیل گیا ہے بحر و بر میں انسانوں کی بڑا عمالی کئی دفعہ باست لوگوں کی بڑا عمالی سارے معاشرے کو متاثر کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب گناہوں کی کسرت ہو جاتی ہے یہ اپنے گھونسلوں میں جو جو پرندے رہتے ہیں ان میں بھی خورا کی قلت ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب ایک فاسق و فادر مر جاتا ہے راحت محسوس کرتے ہیں درخ راحت محسوس کرتے ہیں انسان راحت محسوس کرتے ہیں پرندے کہ خص کم جہاں پا قرآن مجید نے فرمایا جب موت واقع ہوئی غرق ہو گیا فران ہما اس بدبخت کی موت پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی فرما نیک آدمی کی موت پر آسمان کے دروازے روتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے نیک عمال اس کے آگے جاتے جس طرح مسلمان کو نیک عمل کرتا ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں وہاں سے وہ آسمان کی طرف گزرتے ہیں جس میں خود قرآن مجید میں ہے کہ نیکیاں ہی انسان کو بلند کرتی ہیں یہ بلند درجات ان کو ملتے ہیں جن کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں تو فرمایا پھر وہ فرشتے بھی روتے ہیں پھر ساری کائنات میں ایک تاثف کا یہ پہل ہوتا ہے اس لیے بھائی نیک عمل سے سب دنیا کو فائدہ گرائی سے ساری دنیا کو نیکنان کی جہاں تک تعلق ہے نہایت ہی تکلیف میں مسئیبت اور آلام اور پھر جو مسئیبتیں اور آلام ہیں ان پر ہمارا ایڈیچنگ کیا رویہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر تین قسم کا ہے ایک صبر تو یہ ہے کہ انسان سارے گناہوں سے بچ جائے ایک صبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ اور رسول کی اطاعت میں لگا دیں تیسرا صبر یہ ہے کہ تکلیفوں پر استقامت کا اظہار کرے گھرائینا یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لینا اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادایات پر عمل کرنا یہ اصل صبر ہے اور ہم صبر صرف اسی کو قرار دیتے ہیں کہ تکلیف میں آفوظاری نہیں وہ بھی صبر ہی کہے کہ ایسا ہے اور جب کبھی ایسا ہو کہ کسی تکلیف سے کل انسان دو چار ہو تو قرآن مجید کی ایساہیت نے یہ نکتہ بیان فرمایا ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے انسان کو مصیبت کب تکلیف دیتی ہے کس لیے تکلیف دیتی ہے وہ سمجھتا ہے میرا مال ضائع ہو گیا میرا بیٹا خوت ہو گیا میرا عزیز دنیا کے چلا گیا میرا کاروبار خراب ہو گئے اور جب تاثر یہ ہو میرا کچھ ہے ہی نہیں سارا ہی میرے اللہ کا ہے لخصان کا احساس نہیں ہوتا جب میں بھی اللہ کا میرا مال بھی اللہ کا میرے بچے بھی اللہ کے میری عزو کا نمو سب کچھ میرے اللہ کی پھر ان میں سے کچھ چیز اگر اللہ لے جائے تو پھر غم کم ہوتا ہے مَا اِنَّا عَلِ اللَّهِ اوہ ہم بھی اللہ ہیں وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونسی کی طرف ہمیں لوڑ کر جانا ہے جو مخصان اس دنیا میں ہوگا اللہ کے ہام پورا مل جائے گا صحابہ کا انداز یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کرتے تھے بڑا خوبصورت بچہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مسجد نبی میں آتے بچے کو بہت پیار کرتے بچے سب کو پیارے ہوتے وہ بہت ان سے پیار فرماتے کچھ دن وہ صحابی نہ آئے پتہ لگا کہ وہ بیٹا فوت ہو گیا اب اس کے دل پر خدا جانے کیا گزری ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلائے فرمایا بے شک تمہیں اس بچے کی وفاد کا غام ہے لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے کیا تم اس بات کو بہتر نہیں سمجھتے کہ جنت کے دروازے پر وہ باپ کا انتظار کر رہا ہوں وہاں کھڑا ہو اپنے باپ کا انتظار کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے بچے فوت ہو جاتی ہیں چھوٹے کم سن بچے فرمایا وہ وہاں جنت کے دروازوں پر رہتے اللہ ان سے فرماتے ہیں چلو جنت میں وہ کہتے ہیں والدین کدھر ہیں ماں کدھر ہیں باپ کدھر اللہ پھر فرماتے ہیں چلو جنت میں وہ پھر کہتے ہیں والدین کدھر پھر جب وہ تیسری دفعہ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ ان سے یہ بھی فرماتے ہیں والدین کو ساتھ لے کر چلے جو اب ان سے کافر والدین نہیں ہیں مسلم والدین جن کے کچھ گناہوں باقی اللہ ان معصوموں کی سفارش بھی گوارہ قبول فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھتا ہے اسرائیل سے تم نے میرے ایک بندے کے جوان بیٹے کی روح قبض کی اس نے کیا کہا فرمایا وقت اس نے کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راہی فرمایا جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام حمد رکھو بیٹ الحمد کہ یہ تعریف کرنے والے جا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ ایک اعلان ہوگا کہ سابرین کدھر کہاں ہاں سبر کرنے والے وَيُزُّونَ الْغُرْفَدَ بِمَا سَبَرُوا وَيُرَبْقَوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّمًا بَمُقَامًا تو میں اس لیے ان کو بڑے بڑے غرفات جنت کے درچے ملیں گے انہوں نے سبر کے ساتھ دنیا میں کام لیا ایک مفسر نے کہا ان کا جنت میں داخلہ بغیر حساب کے ہوگا اس لیے کہ قرآن نے فرمایا تھا اِنَّمَا يُوَفَدْ صَابِرُونَ اَجْرَاہُمْ فِيهَا حِسَاب اللہ ہر ایک نیکی کا حساب رکھتے ہیں کتنے پرسنٹ ہیں تو میں سبر کرنے والوں کا کوئی کلکولیٹر نہیں ہے اِنَّمَا يُوَفَدْ صَابِرُونَ اَجْرَاہُمْ فِيهَا اللہ تعالیٰ اللہ کی خاطر صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پاس کر دیتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم حسین گل ان کا بیٹا فوت ہو گیا ایک مجوسی افسوس کے لیے آیا اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا آج فوت ہوا یہ تو استقامت کا پہاڑ ہے ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں اور اس نے جاتے ہوئے کہا اے لوگو اکل مند و دانا پہلے روز وہ کام کرتا ہے جو بے وقوف کئی دن بعد کرتے ہیں وقت زخموں کو مندمل کر دیتا ہے تو کئی دنے کے بعد تو سبر سب کو آ جاتا ہے کہتا ہے جاہل کو جو آلت کئی دن کے بعد نصیب ہوتی ہے آج پہلے دن عبداللہ ابن مبارک کی کہ یہ کفیت اس کے چہرے کی بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ایک مفسر نے عدیب بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ یہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون یہ صرف امت محمدیہ کے لیے وہ نے کہا اگر پہلی امتوں کے لیے ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نہ نکلتا کیا یوسف اور آنکھیں ڈبڈبا پڑی اور چہرے سے غم نصر آنے لگا انہیں کہا یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہی ہے کہ ہم سب اللہ کے رہے ہیں ہمارا مال اللہ کا ہے اور فراد خانہ عزیز و اقارب بہن بائی مال و ذر ہر ایک چیز اللہ کی ملکیت میں ہے تو حضرات محترم ایک استقلیف علام کے دور میں مسلمان کو یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف توجہ کرے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اللہ رسول کی اطاعت کی طرف توجہ کر لے پھر جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کر لے اس کا نتیجہ کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وزن تولے جائیں گے وَنَظَعُ الْمَوَاظِينَ الْإِسْتَلْيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ سَيِّعَا اللہ نے ایک تراضو مقرر کرنا ہے جسے عمال کلیں ایک شخص کے عمال کلیں گے تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دل میں گمان کرے گا بس مارا گیا میں فرمایا اچانک ایک نیکیوں کا گھٹھوہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں آ جائے گا اور وہ زیادہ وزن کا ہوگا پاس ہو جائے مسکرائے گا بچھے گئے اللہ یہ کس نیکی کا عجر ملا ہے فرمایا دنیا میں تم کو کانٹہ چھو گیا تھا تم نے صبر سے کام لیا فرمایا سب لوگ تمنا کریں گے اے کاش دنیا تکلیفوں سے گزرتی اگر ایک کانٹے پر صبر اور استقامت کا یہ درجہ ہے ہم بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں بجائے گھرانے کے اللہ کی طرف تبدیو کرنی جائے تکلیف جو دیتا ہے آرام بھی بہت دیتا ہے کیسا نکتا ہے ان اللہ ہمیں صابرین اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ کیا مراد ہے ساتھ کے لیکن بھائی اگر کسی کو بہت تیز بخار ہو بڑا سخت بمار بڑا قابل جا کر اوپر سے آ جائے کتنا عوصلہ ہوتا ہے خلص کرو ایک شخص کو تیز بخار ہے بہت ہی تکلیف ایک نہایت نیک لائک ڈاکٹر آ جاتا ہے اس کو کتنی تسلی ہوتی ہے کہ لوگ ڈاکٹر صاحب آگے ستے خیر ابھی میں ٹھیک ہو جائے ایک آدمی کو دشمن مارنے والے آ جائے اوپر سے فوج اس کی حفاظت کے لیے آ جائے اس کو کتنا خیال ہوتا ہے لوگ میرا ڈیفنس کے اللہ نے انتظام کر لی ہے جب ہم دنیاوی سہارے کو بڑا سہارا سمجھ رہے ہیں تو اللہ سے بڑا سہارا کیا ہے یہ اللہ علی اللہ یہی ہے کوئی سہارا نہیں وَإِنَّا أُوْهَنَا الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ لَنْكَبُونَ کمزور گھر تو مکڑی کا گھر ہے سہارا صرف اللہ اور اگر یہ سہارا طلب کیا جائے کیا یہ کم ڈیفنس ہے کیا یہ ڈاکٹر کی موجودگی سے چھوٹا ہے کیا فوجوں کی آمد سے چھوٹا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ یہ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کسی کا خوف اور در نہیں ہے اللہ یہ تصور پختہ کر دیں اللہ آلام سے بچائیں تکلیفوں سے بچا لیں اللہ عزمائشوں سے بچا لیں اللہ گناہوں کی عزمائش سے بچائیں مال و ذر کی عزمائش سے بچا لیں اللہ اپنے حفاظت میں رکھیں اور قدانہ حاصلات اگر تکلیف محسوس ہو کس گھر میں تکلیف نہیں ہے کسی کو کسی وجہ سے دکھ کسی کو کسی وجہ دیں اور اگر سمجھے کہ یہ میرے گناہ کی وجہ ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ ہی واپس لے جائے تو اللہ پھر ضرور حل کر دیتے ہیں اللہ تو ساتھ ساتھ ریزلٹ اللہ انٹ کر دیتے ہیں یہ نہیں ہے انہیں جائے لگا لنا سے امامہ دنیا میں اس سے بڑا انام کسی کو ملا ہے میں جا ساری دنیا کا امام جا پلانٹیس ایسی آپ نے دیکھا بڑی سخت بیماری لگ گئی ایوب علیہ السلام ایسی کہ کوئن صاحب ہی نہیں جسم سارا چھلنی ہو گئے تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہیں ہم سارے جسم میں چھالے پڑ گئے یہ باہا کہاں کہاں رکھیں کوئی جگہ خالی بھی نہیں ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا اللہ کی نشکری قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ آؤ بسکر کرو ایوب علیہ السلام کا وہ بڑا ثابت تھا اور جب آخری دن انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ ربی انیم السن یا ذروبان تارہم الرائی یا اللہ تکلیف تو ہے اور سب سے بڑا رحمتو آپ فرمانے والے ہیں جب یہ الفاظ آسمان پر گئے تو قرآن مجید میں ہے اللہ نے فرمایا اُرکوس بیڑی جلک وہ اپنی ایری مار زمین پر ایک چشمہ نکلے گا اس کا پانی پیلے اور جسم پر ڈال لے جب ایری زمین پر ماری وہاں قریب کوئی چشمہ نہیں تھا زمین سے ہی نکلا وہ پانی پیا خوب سراب ہو کر بھی اسی سے غسل صحت کر لیا وہ ساری جوانی لوٹ آئی جس سے وہ کبھی بڑے مشہور کہتے ہیں ان کی بیوی ان کے لیے روٹی لینے گئی لی تھی کسی تنور سے جب چھوڑ کے گئی ایک ہڈیوں کا دھانچہ اور ایک لاغ رابی تھا وابس آئی وہ شیر پاکستان نے آگے بیٹھے ہوئے تھا وہ پوچھنے لگی کہ اے صاحب میرا خاضن ایوب یہاں بیٹھا تھا وہ کہاں چلے آئے تھا فرمانے لگے میں ہی ہوں وہ مانتی نہیں تھی کروانے لگے یہ چشمہ تھا جب تم گئی جو چشمہ تھا جس نے چشمہ بیجا ہے اس نے سارا ریفارم کر دی سارا کچھ بدل دی اللہ ہر ایک کیس پر قابل ہے اللہ سب کے حالات بدلیں اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے ہمارے لیے مشکل اللہ انفرادی تبدیلیاں کریں اجتماعی تبدیلیاں فرمائیں بین الاقوانی طور پر سلمانوں کو مضبوط منائیں ہمیں یہ مشکل نظر آتا ہے اللہ کرماتی ہیں انہ ذالکہ اللہ یسید جو تمہیں مشکل چیزیں نظر آتی ہیں اللہ کے لیے آسان ہے اللہ رب العزت ہمیں استقامت دیں لیکن سارے مسائل سے بچا لیں وآخر دعوانا الحمدللہ